جائیں دوستو ایک بار پھر سے ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینلر پر تو فرنڈس ہی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایم ایس ڈیبلو میسن کے اتی میتھپونڈ کوویشنز کی میراتن کلاس اس کلاس میں آپ ایم سی کیوز ایم سی کیوز کی چرچہ کرنے والے ہیں جو ایک جام کی درشتی سے اتی میتھپونڈ ہیں فرنڈس ہم یہاں پر تین ازار پلس ایم سی کیوز کلیر کروانے والے ہیں یہ لیکچر نمبر تھرٹین ہونے والے تیرہا لیکچر ہے آلرڈی بارہ لیکچر آپ کو پروائیڈ کروا دی گئے ہیں آپ پلی لیسٹ پر جا کر چک کر سکتے ہیں تو بات کریں یہاں پر میسن کی تیاری کہاں سے کریں تو میسن کے لئے کمپلیٹ کورس اویلیبل ہے یہاں پر اپلیکیشن پر دیئے گئے نمبر پر آپ میسیج کر سکتے ہیں واتس اپ میسیج کر سکتے ہیں ابھی کافی اسٹڈینٹ کی ایک کوئریز آ رہی تھی سر میسن کے ایڈمیٹ کارڈ کب تک آئیں گے تو میسن کے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے آپ کو چار سے پانچ دن کے اندر دیکھنے کو ہی مل جائے گا تو کافی کم سمعہ ہے آپ کے پاس تیاری کرنے کے لیے اور اس بار سبی کے ایڈمیٹ کارڈ آنے والے ہیں گولڈن چانس ہونے والا سنا رہا اوسر ہے تو آپ کو ابھی سے تیاری کے لگ جانا چاہیے تو چلیے فرینٹس اسٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز کی سریج تو یہ ہے آج کی کلاس کا پہلا کوئیسٹن ہے یہاں پہ نیون لکھت میں سے کون دیوار سرنچناؤں پر آنے والے باہر کا پرکار نہیں ہے اپسن اے ڈیڈ لوڈ بلاک لوڈ لائیو لوڈ بکمپ لوڈ تو اس کے اس کے بات کریں تو اپسن ڈی دیوار سرنچناؤں پر آنے والے لوڈ یا بہار کا پرکار نہیں ہے تو یہاں پر ڈسکریپسن دیکھ سکتے ہیں لوڈ اثر والی دیوارتے ویبین پرکار کے باروں کے عدین ہوتی ہے ایک سرنچنہ پر آنے والے بار کے پرکار ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں لائیو بار مرت بار 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 پامن بار اور بھوکمپ بار اگلا کے ویسے نیمل لکھیت میں سے کون سا کارن دیوار میں تناؤ استعافیت کرنے کے لئے جیمیدار نئی ہے تو اپسن اے اس کا اپنا وزن بھی آروپیت بھار کا وزن سی سیمنٹ اور دی پارسو ہے دباؤ دیواروں میں تناؤ اپنے سیم کے وزن آروپیت بھار کے وزن اور پارسو دباؤ دوارہ استعافیت کیا جاتا ہے ان تناؤ کا پرتیروں دیوار کی طاقت کو نرداریت کرتا ہے جتنا ادھک پرتیروں اتنی ادھک سکتی اگلا کویسٹن ہے یہاں پر لائیو لوڈ اور ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ایک چھتی جدی سامی کاری کرتے ہیں یہ قطن ستے ہیں تو یہ قطن جو ہے گلت ہے ایسا ستے ہیں اوکی سپشٹی کرن کی بات کریں ایک امارت ثلاث زیادloڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ ڈیڈ لوڈ Mixer سامنے کاریے کرتے ہیں نا کی پار سوہدی سامنے ہو کے 36 سامنے اگلا ہے یہاں پر چوتھا کے اوششن ہے ایک چنائی والی دیوار میں موٹار کی طاقت اکائی کی خالستان ہونی چاہیے اکائی سے کم سے بڑا برابر سے بڑا یا برابر تو اکائی ایک تو اوپسن اے ایک سے کم ہونی چاہیے موٹار کی طاقت چنائی اکائی کی چنائی یونٹ کی سے ایک کم ہونی چاہیے ایک سے کم ہونی چاہیے چنائی کی دیوار کی طاقت موٹار کی طاقت اور چنائی اکائیوں کی طاقت پر نربر کرتی ہے دیوار کی ڈیجائن سمندی سموچاروں کو اپنے دیماغ میں رکھتے ہوئے یہ دھیان دیا جانا چاہیے موٹار کی طاقت چنائی اکائی کی تلنا میں کم ہونی چاہیے اگلا ہے اوپسن نمبر 5 کمجور موٹار میں کمجور موٹار میں خالستان ہوتا ہے اوپسن ایک کیول چونہ کیول سیمنٹ ادھک سیمنٹ اور کم چونہ ادھک چونہ اور کم سیمنٹ تو یہ تو پتہ یہ اوپسن ڈی ادھک چونہ ہوتا ہے جبکہ کم سیمنٹ ہوتی ہے موٹار میں چونہ اور سیمنٹ دونوں ہوتے ہیں موٹار کی طاقت دیوار کی طاقت نرداریت کرتی ہے کمجور گارے میں ادھک چونہ چونہ ادھک ہوتا ہے اور سیمنٹ کم ہوتی ہے نور espe نیچ آ регگلاں دوار کا پتلاپن ان drafting خالیستانصور نہیں کتا ہے آپ سنے دیر报 نے کرتا دیوار کی لمبائے تو نیچ کرتا دیوار کی دروما handling کرتا دیور کی موٹائی یور نہیں کرتا تو یہ دیور کا پتلاپن کس پڑ نہیں کرتا تو یہ ارریان شک query ا پہشی دیوار کے دروما vertex پرن summ beaucoup ڈیوار کا پتلاپن جب ادروہ در بہار ایک دیوار پر کاریے کرتا ہے تو بہار کی تیورتہ کی تیورتہ پتلاپن انپاہت و نیربر کرتی ہے پتلاپن انپاہت آگے دیوار کی لمبائی اچائی اور موٹاہر پر نیربر کرتا ہے یہ سمرتن سرطوں پر بھی نیربر کرتا ہے اگلا ہے یہاں پر اوپسن نمبر سیون اوپسن نمبر سیون اس تیورتہ سمیشیا کا پرنام تب ہوتا ہے جب پتلاپن انپاہت خالیستان سے ادھک ہوتا ہے تیس چالیس پچاس ساٹ تو یہاں پر پتلاپن انپاہت کتنے سے ادھک ہوتا ہے اوپسن نمبر اے تیس سے ادھک ہوتا ہے اگلا question ہے یہاں پر موڈولر ایٹوں کے ماملے میں ایک ایٹ کی دیوار کی واسطیق موٹائی خالیستان ہوتی ہے 18 سنٹیمیٹر 19 سنٹیمیٹر 20 سنٹیمیٹر 21 سنٹیمیٹر تو موڈولر ایٹوں کے ماملے ایک ایٹ کی دیوار کی واسطیق موٹائی کتنی ہوتی ہے اوپسن نمبر بی 19 سینٹیمیٹر بی ویل بی رائٹ آنسور اوکے بیکھا کی بات کریں ایٹ کی دیواروں کو نرمانے کے لئے دو پرکار کی ایٹوں کا اپیو کیا تھا پہلا یہ موڈولر ایٹیں اور پارمپرک ایٹیں ہیں موٹائی واسطیق یا نام مطر ہو سکتی ہے موڈولر ایٹوں کے ماملے میں ایک ایٹ کی دیوار کی واسطیق موٹائی 19 سینٹیمیٹر ہے اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 9 موڈولر ایٹوں ہو چکا ہے فرینڈ سی اگلا پتلاپن انوپاعت خالیستان کے وپریت انوپاعت تک ہے کس کے وپریت انوپاعت تک ہے پرباوی لمبائی پرباوی موٹائی پرباوی لمب سوری پرباوی موٹائی پرباوی لمبائی پرباوی موٹائی تو اس کا رائے ٹانسور جو ہے اوپسن نمبر بی پرباوی موٹائی یعنی پتلاپن انوپات جو ہے پرباوی موٹائی کے کس کے وپریت ہوتا ہے انوپاتک وپریت ہوتا ہے تو پتلاپن انوپات پرباوی لمبائی یا اوچائی اور پرباوی موٹائی پر نیر پر کرتا ہے یا پرباوی لمبائی یا پرباوی اوچائی کے سیدھے انوپاتک ہے جو بھی کم ہو اور یہاں دیوار کی پرباوی موٹائی کے ویتکرمان اوپاتی ہوتا ہے اگلہ ہے دیوار کی پربایو اچائی کا اپیوگ خالیستان انپاد کی گھڑنا کے لئے کیا جاتا ہے اپسن موٹائی تناو پتلاپن پارشو شمرتھن تو دیوار کی پربایو اچائی کا اپیوگ کس انپاد کی گھڑنا کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ اپسن نمبر سی پتلاپن انپاد کی گھڑنا کے لئے کیا جاتا ہے تو ایچ دوارہ درسائی کی دیوار کی پربایو اچائی پتلاپن انپاد کی گھڑنا کے لئے اپیوگ کی جاتی ہے یہاں پرباوی اچائی یا پرباوی لمبائی جو بھی کم ہو اور دیوار کی پرباوی موٹائی کا انوپاد ہے نیکسٹ کوئشن ہے یہاں پر دیوار کی پرباوی اچائی دیوار کی خالستان کا کارے کرتی ہے کارے ہے تو اپسن اے وزن درویمان واسطفیق اچائی موٹائی تو اس کا رائٹ آنسور جو ہے اپسن نمبر سی واسطفیق اچائی دیوار کی پرباوی اچائی دیوار کی واسطفیق اچائی کا کارے ہے تو دیوار کی پرباوی اچائی دیوار کی واسطفیق اچائی کا کارے ہے جسے اچ دوارہ پردشت کیا گیا درسائے گیا یہاں پارش و سمرتن کی استطفیقہ بھی ایک کارے ہے اس کا اپیوگ پتلاپن انوپاد کی گھننا کے لیے کیا جاتا ہے اگلا کوششن ہے یہاں پر واسطفیق اچائی اچ کی دیوار کی پرباوی اچائی ایک چھوڑ پر آنسیق روپ سے پرتیبندیت اور دوسرے چھوڑ پر بعد میں پرتیبندیت ہے خالستان 0.85H 0.75H 1.00H 1.50H تو اس کا رائے ٹانسور جو اپسن نمبر 0.85H اگلا دیوار کی واسطیق اچائی capital H دوارہ درسائی جاتی ہے سمرتن کے خالستان کے بیچ کی دیوار اچائی ہے کے اندر سماپت فینس کنارو چہر ہے تو یہاں پر اس کا رائے ٹانسور جو فرینس یہاں پر اپسن نمبر اپسن نمبر اے یہاں پر رائے ٹانسور ہوگا کے اندر دیوار کی واسطیق اچائی H دوارہ درسائی جاتی ہے سمرتن کے کے اندر کے بیچ کی دیوار کی اچائی ہے اگلا ہے یہاں پر واسطیق اچائی H کی دیوار کی پرباوی اچائی نیچے آنسیگ روپ سے پرتبندیت اور سیرز پر کوئی فارس سمرتن نہیں ہے تو اپسن مبر 0.85 یہ ہو چکا فرینس یہاں پر اوکے اس کے بعد ہے واسطیق اچائی کی دیوار کی پرباوی اچائی H جب اسے مکت کھڑے گیر لوڈ اثر والے سدشیو دوارہ سمرتیت کیا جاتا ہے خالستان 0.85 0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 اگلا کوششن ہے ایک چنائی والی دیوار کی پرباوی اچائی کی گھنڈنا سمیقرن H ورابر capital H کا اپیو کر کے کی جاتی جہاں خالستان کا پرتی نہیں دیتو کرتا ہے تو اپسن A reduction factor expansion factor पतला पन पाथ basic compressive stress तो इसका right answer option number A reduction factor option A will be right answer अगला question यहाँ पी उपर और नीचे आंसिक रूप से परति बंदित दिवारों के लिए reduction factor जिसको रो से परदसित करते है खालिस्तान तो यहाँ पर 0.60 0.75 0.80 0.85 तो इसका right answer जो है option number दिवार के वजन का कारिये है सत्य एस तो यह होगा गलत कथन होए यह ओके दिवार की परभाई उचाई दिवार की वास्तिक उचाई और समर्थन की इस्तित्यों पर निर्भर करते दिवार की परभाई کچھ آئے خالستان دشا کے لئے واسطی کچھ آئیے جب یہ پارچوہ روپ سے سمرتی تنی ہے سمان دو بار تین بار چار بار تو اس کا آرائٹ آنسور جو ہے اپسن نمبر بی دو بار اوکی اب اگلا کوششن ہے یہاں پہ ڈھیر کو ایک اسطم کے روپ میں ڈیجائن کرتے سمیں انت کی استثیت لگ بگ ہوتی ہے اپسن نے دونوں چھوڑو ٹکا ہوا دون دونوں شیروت ہے ایک شیرہ اسطیر اور دوسرا شیرہ ٹکا ہوا ایک صور اسطیر اور دوسرا چھوڑ مکت تو اس کا رائٹ آنسور جو ہے اپسن اے ویل بھی سوریاں پہ آفی چاہوں گا سی یہاں پہ رائٹ آنسور ہوگا ایک شیرہ اسطیر اور دوسرا شیرہ ٹکا ہوا اگلا کوششن ہے ایک گودام کے آنترک آیام پندرہ میٹر انٹو پوائنٹ سکس میٹر ہے اور ڈیر کی ادھکتم مجھا ہی ٹو پوائنٹ سیون جیرو میٹر ہے دو ڈیر میں رکھے جانے والا بیک کی ادھکتم سنکیہ ہے تو بیک کی ادھکتم سنکیہ کتنی ہے فرینڈس یہاں پہ اپسن نمبر ڈی بیل بھی رائٹ آنسور بیک کی ادھکتم سنکیہ تین ہزار ہوگی اگلا کوششن ہے یہاں پہ نیون لکھیت میں سے گلت گلت قطن کا چین کیجئے کنکریٹ پر پرارمبک پرکشن کرتے سمیں اپسنے سامگری اور پانی کا انپات وہی ہونا چاہیے جو کاری اس طل پر اپیوگ کیا جاتا ہے ایک روپتہ بنائے رکھنے کے لیے سیمنٹ کو آج سے ملائے جانا چاہیے کنکریٹ سیمنٹ کو ایر ٹائٹ کنٹیننر میں سنگریت کیا جانا چاہیے کنکریٹ سامگری کو ساتیس ڈگری purchase plus minus ڈگری صیلشیس کے تامانں پر رکھا جانا چاہیے تو اس کا رائٹ آنسور چوتی کنکریٹ سامگری کو ساتیس ڈگری پس مانس ڈگری صیلش کے بتاپ وان پر رکھا جانا چاہیے اب اگلا کوششنگ گولہکار گوبند میں مکٹ پر کر سیکندری طبار ایکameں گہرہ polar ہوتا ہے اپس نے ہر جگہ سمپیڑے تنیتا ہر جگہ سی آنسیگ روپ سے سمپیڑن اور آنسیگ روپ سے بتنیتا اپس نمبر ڈ سننے تو اس کا رائے ٹانسور جب بھی تنیتا ہر جگہ اب اگلا کوئسن ہے یہاں پہ بات کریں آئی ایس چلنی 10 mm اور 7.4.7 mm عام طور پر کھالیستان کی گریڈنگ کے لیے اپیو کی جاتی ہے موٹے سموچ چھے ٹھیک سموچ چھے نے تو اے نائی بھی دونوں تو اس کا رائے ٹانسور جب اپس نمبر ڈ دونوں تو یہاں پر آئی ایس چلنی 10 mm کا موٹے سموچ چھے کے لیے 10 mm اور ٹھیک سموچ چھے کے لیے یہاں پہ 4.7 ڈکے اب اگلا کوئسن ہے یہاں پہ لونگ اینگل مشین کا اپیو کے لیے کل کا پرکشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پیراہی طاقت پرواؤ مولے گرشن پرتی رو جلاو سوشن تو اس کا رائے ٹانسور جب اپس نمبر c گرشن پرتی رو اگلا کوئسن ہے یہاں پہ کنکریٹ ڈالتے سمیں اویو کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا گوڑ کہلاتا ہے اپسن اے الگاو سنگنن سنکوچن تھوکنگ تو اس کا رائے ٹانسور جب اپسن نمبر اے الگاو اپسن اے ویل بھی رائے ٹانسور اب نیکسٹ کوئسن ہے یہاں پہ نیمل لکھت میں صحیح ڈالتے کتن چونیے اوچھ کارے سیلتہ نمی سامگری میں پرتاسیت وردی کو انگیت کرتی ہے اوچھ کارے سیلتہ ریت کی کمی کو انگیت کرتی ہے جیدی کنکریٹ ڈالتے سوکھا ہے تو مندی سنیا ہے ڈی اپروکت سبھی تو کونسا کتن ست ہے یہاں پہ اپروکت سبھی اوکے تو یہ اوپر تینوں کتن ست ہے اب اگلا کوئسن کوئسن نمبر نائی نائی یہاں پہ سادان بندر کا بھومی سیمنٹ کوپیو کر کے کنکریٹ کو ملانے پریوین کرنے رکھنے اور سنگنیت کرنے کی پرکیریا میں ادھیک سمیں نہیں لگنا چاہیے کتنے منٹ سے ادھیک نہیں لگنا چاہیے تیس منٹ چالیس منٹ چاوٹھ منٹ ناپے منٹ تو اس کا رائے ٹانس ہو چاو اپسن نمبر اے ویل بی رائے ٹانس اور تیس منٹ سے زیادہ نہیں ہو چاہیے پریوین کرنے ملانے رکھنے اور سنگنیت کرنے کی پرکیریا میں تیس منٹ سے زیادہ سمیں نہیں لگنا چاہیے تو فرنس یہ ہے آج کی کلاس کا انتیم کوئسن اگر ایم سی کیوز اگر آپ کو اچھے لگے ہو تو کمنٹ سیکشن میں جرور ٹائپ کریں اور اگر آپ کا ایڈمٹ کارڈ آتا ہے تو آپ کو تیاری کے لیے یہاں پر اپلیکیشن پر کمپلیٹ سلیبس آویلیبل ہے جو کی آپ کی سلیکشن کے لیے پریابتہ سفیشینٹ ہے اوکے تو یہ اگلہ نیکسٹ انتیم کوئسن ہے ایک ورس کے بعد کنکریٹ کی طاقت 28 دنوں کی طاقت کی تلنا میں لگ بگ ہے اوپسن نمبر اے دس سے پندرہ گناہ آدھک 15 سے 20% آدھک سوری پرشینٹ آئے گا یہاں پر اوکے ماں بھی چاہوں گا 20 سے 25% अधिक 25 سے 30% آدھک تو اس کا ریٹ آن سورج ہو ہے اوپسن نمبر سی 20 سے 25% آدھک تو فرینڈس یہ تھے کچھ میتوپون کوئسن جو کی آپ کی ایک جام کی درشتی سے بہت ہی میتوپون ہے اوکے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اسٹے اوم ایسٹے شیف جاہند موسیقی